اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مای چینل کچین وی تمہ ابراہیم کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سی انڈین ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں آج ڈھوکلا کی ریسپی تو آپ کو باہر جا کر کھانے کی اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو گھر میں بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بڑے ایسی طریقے سے جلدی سے بن جانے والی ہے جیسے ہم کیک کو بیک کرتے ہیں اس طرح اس کو بھی بنا سکتے ہیں تو اس ریسپی کو میں آپ کو بلینڈر جار میں مکس کرنا بتاؤں گی کہ اس طرح سے یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے ایک بلینڈر لیا ہے اور اس کے اندر ڈالوں گی میں 2 ٹیبل اسپون آئل اور 2 ٹی اسپون ڈالیں گے اب اس کے اندر شوگر یعنی چینی اور ساتھی تھوڑا سا نمک ایٹ کیا ہے میں نے اس کے اندر 1 ٹی اسپون اور اب یہ سٹرک ایسڈ یعنی ٹاٹری میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون اس سے بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اس کا اور اگر اب تیخہ پسند کرتے ہیں تو ہری میرچ اور تھوڑا سا ادرک بھی میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ بھی اچھے سے اس میں بلینڈ ہو جائیں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک کپ میدہ بھر کے اور ہاف کپ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے پانی اگر آپ کو تھوڑی سی اور ضرورت ہو تو آپ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈالا ہے بیکنگ سوڈا یعنی کھانے والا سوڈا 1 ٹی اسپون اور ان سب کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اس طرح سے تو یہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا اس کے اندر آپ کو ہر ملانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اب اس کو سائٹ میں کیا میں نے اور یہاں پہ جو ہم نے جس میں بیک کرنا اس کو بنانا ہے یعنی تو اس کو ہم گریس کر لیں گے اس طرح سے تو یہ اچھے سے گریس ہو گیا ہے اور اب جو ہے ہم اس کے اندر اپنا بیٹر ڈال دیں گے تو اس میں جو ہے ہلدی وہ میں ڈالنا بھول گئی تھی تو پھر بعد میں میں نے اس میں ایٹ کر دی تھی ہلدی ہاف ٹی اسپون ایٹ کیے اس کے اندر ہلدی میں نے اور اب اس طرح اس کو ٹیپ کر لیں گے ہلدی اس میں ضرور ڈالیے گا تو اب میں نے ایک بڑی سی بڑا سا برطن لیا ہے اور اس میں اس طرح سے پانی ڈال کے میں نے اس طرح سے جالی رکھ دی ہے اور یہ سیٹ کر دیں گے ہم اس کے اوپر اور اس کو چھوڑ دیں گے پھول آنچ پر اور اس کو کھول کے بلکل بھی نہیں دیکھنا ہے ورنہ جو آپ کا ڈھوکلا ہے وہ بلکل بھی پھولے گا نہیں تو دیکھیں جی تقریباً میں نے 20 منٹ بعد اس کو دیکھا ہے تو یہ بلکل تیار ہے اور دیکھیں جی بلکل بھی نہیں چھپک رہا ہے اور سائٹوں میں سے بھی اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو اب ہم اس کو سائٹ میں کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کا بھگار وہ تیار کر لیتے ہیں تڑکا یعنی تو یہاں پہ میں نے ایک پین لیا اس کے اندر ڈالیں گے ہم 2 ٹیبل سپون بھر کے آئل اور اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر رائی دانا 1.5 ٹی سپون اور ساتھ ہی ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری مرچ اور کڑی پتہ اور کڑکنے تک اس کو پکائیں گے تک کہ اچھے سے اس کا تیل میں جو فلیور آ جائے ان سب چیزوں کا تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں 1 ٹی سپون شگر یعنی چینی اور نمک ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا 1.5 ٹی سپون اور لیمن جوس ڈالا میں نے 1 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے آدھا کپ پانی تو اس پانی میں اُبال آنے تک ہم اس کو پکائیں گے جب اس میں تھوڑا سا اُبال آ جائے گا تو ہم اس کو ڈھوکلا کے اوپر لگا دیں گے یعنی سیٹ کر دیں گے تو دیکھیں جی ڈھوکلا تھوڑا تھنڈا بھی ہو گیا ہے زیادہ گرم گرم میں ہم نے اس کو نہیں ڈالنا ہے اور بہت ہی مزے کا یہ ڈھوکلا بناتا ہے سب کو بہت پسند آئے تھا آپ اس کو ضرور ٹرائے گی جیے گا بلکل اسی میتھڑ سے تو آپ کا ڈھوکلا جو ہے وہ بہت مزے کا بنے گا ہم نے اس کے اندر اینو وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالائے جو گھر میں چیزیں تھیں وہی سب اس کے اندر ہم نے یوز کی ہیں یعنی ٹارٹری اور کھانے کا سوڑا ٹارٹری ڈالنے سے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کے پیسز بنا لیتے ہیں بہت ہی سوفٹ بنا ہے یہ تو یہ ایک کپ میرے بنایا تھا اس لئے تھوڑا اتنا پتلا بنا ہے لیکن بہت سوفٹ بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کا ڈھوکلا اسی طرح بنے بلکل اچھا سا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی اور آپ کا ڈھوکلا کیسے بن کر تیار ہوا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھرے سبسکرائب کر رہا ہوں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آسانی سے مل سکے اگلی ویڈیو تک لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ